یہ چھوٹی سی گلی ہے اس گلی میں چند دکانیں بنی ہیں ان دکانوں کے سامنے ہی آپ کو ایک لکڑی کی بنی ہوئی پرانی عمارت نظر آئے گی یہ عمارت اپنے اندر بہت سارے راز چھپائی کھڑی ہے آج ہم ان تمام رازوں سے پردہ ہٹائیں گے اور آپ لوگوں کو اس عمارت کی دردناک کہانی سے اگاہ کریں گے اور اس خوبصورت عمارت کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کی سیر کروائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اکم ازوان زشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دریافت زشان ناظرین میں اس وقت صبح پنجاب کے شہر چنیوٹ میں موجود ہوں آج میں آپ کو ایک تاریخی عمارت کی سیر کروانے والا ہوں یہ تاریخی عمارت جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے نام عمر حیات محل ہے جسے گلزار منزل بھی کہا جاتا ہے یہ شیخ عمر حیات جو کہ کلکتہ کے ایک تاجر تھے اس نے اپنے بیٹے کے لیے یہ تعمیر کروائی تھی آج میں آپ کو اس کی سیر کرواؤں گا اور اس کے مطلق تمام ہسٹری جو میں آپ سے شہر کروں گا چلیئے آج میں آپ کو اس کی سیر کرواتا ہوں ناظرین یہاں تک پہنچنے کے لیے جب آپ چنیوٹ پہنچ جائیں تو جنگ روڑ پہ چنیوٹ کی کچہری ہے وہاں پہنچیں وہاں جا کر آپ کسی سے بھی عمر حیات محل کا پوچھیں تو چند منٹ کے فاصلے پر ریختی محلہ میں آپ کو عمر حیات محل نظر آ جائے گا یہ عمارت کا سامنے والا منظر آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے ہی ایک چھوٹا سا انٹری گیڈ ہے یہ دائیں جانب بھی ایک لکڑی کا بنا ہوا گیڈ ہے اور بائیں جانب بھی لکڑی کا نہایت خوبصورت بنا ہوا ایک گیڈ ہے یہ چھوٹی انٹوں کی بنائی گئی عمارت ہے اور یہ نیچے آپ کو اسی ٹائم کا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا فرش نظر آئے گا یہ تختی ان کاریگروں کے نام سے کندہ ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر کی اوپر چھت پہ آپ کو خوبصورت نقشہ نگار دائیں بائیں اور سامنے نہایت خوبصورت لکڑی کی بنی ہوئی کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں یہ ایک دروازہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ رنگ برنگے شیشے لگے ہوئے ہیں اس تختی پہ محل کے مطلق معلومات لکھی ہوئی ہیں ناظرین اس وقت سمٹ کا استعمال نہیں ہوتا تھا دال چاول گڑ اور چند اور چیزیں ملا کر پیسٹ بنا کر انٹوں کو جوڑا جاتا تھا اہل کے بیرونی جانب ایک نہایت خوبصورت دروازہ ہے جس پہ اس وقت کے کاریگروں کا جادو نظر آئے گا ناظرین اس وقت بغیر کسی مشین کے دن رات محنت سے ہوا یہ کام اپنی مثال آپ ہے عمارت میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے اس کا نام ساگوان ہے کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی ایک ہزار سال تک خراب نہیں ہوتی پاکستان اور انڈیا کی بہت ساری تاریخی عمارتوں میں اسی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے ناظرین اس عمارت کی تاریخ کچھ یوں ہیں کہ شیخ عمر حیات جو کہ کلکتہ کا ایک کامیاب تاجر تھا وہ اپنے ابائی وطن چنیوٹ واپس آتا ہے اور اپنے اکلوتے بیٹے گلزار محمد کے لیے ایک عظیم و شان عمارت بنانے کا فیصلہ کرتا ہے سید حسن شاہ کے زیر نگرانی تقریباً 1922 میں عمارت بنانے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے اس وقت کے کاریگروں میں مشہور منبتکار الہی بکش پرجا اور رحیم بکش پرجا کا نام آتا ہے ان کے علاوہ مصری فضل احمد مصری احمد دین نیاز احمد جلندری غلام علی جلندری جان محمد اور غلام مہیدین کے نام شامل ہیں ناظرین ان کاریگروں نے دن رات محنت کر کے تقریباً دس سال کے عرصہ میں اس عمارت کا کام مکمل کیا یہ پانچ منزلہ عمارت تھی جس کی اب تین منزلے باقی ہیں دو اپر والی منزلیں بارشوں اور طفان کی وجہ سے گر چکی ہیں ناظرین عمارت مکمل ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی انیس سو پینتیس میں شیخ عمر حیات انتقال کر جاتے ہیں عمر حیات کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی یعنی انیس سو اٹھتیس میں اس کے بیٹا گلزار محمد شادی کرتا ہے اور شادی کی اگلی صبح ہی غسل خانے میں جاتا ہے اور وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے ناظرین گلزار محمد کی مرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت گرم پانی کرنے کے لیے واشرو میں کوئلے کا استعمال کیا جاتا تھا اور اسی کوئلے کی دوئے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ناظرین مجھے نہیں لگتا کہ کوئلے کے دوئے سے گلزار محمد کی موت ہوئی ہے کیونکہ چھوٹا سا واشروب ہے اگر دوئے سے ان کی موت ہوتی تو یقینا وہ دروازہ کھول لیتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ گر گئے ہیں اور دروازے کھولنے کی صلاحیت نہیں رہی ان میں اور پھر اوپر سے کوئلے کا دوئے بھی ان کی سانسے بند کر گیا ناظرین اب ہم دوسری منزل کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی وقت کی بنی ہوئی لکڑی کی سیڑیاں ہیں یہی ساگوان کی لکڑی استعمال ہوئی ہے اور یہ ایک روشن دان بنا ہے اب مزید اوپر جا رہے ہیں اور ان سیڑیوں کے ساتھ روشنی کے لیے روشن دان بھی بنے ہوئے ہیں جس میں وہی خوبصورت جرمنی کا شیشہ لگا ہوا ہے اب مزید اوپر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب بھی بالکل صحیح حالت میں موجود ہیں یہ لکڑی کی بنی ہوئی سیڑیاں جی ناظرین یہ حاشم صاحب ہیں یہ ہمیں اس کی تمام ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے سب سے بڑی خوبصورتی اس میل کی جو ہے وہ یہ جروکہ ہے یہ کھڑکیں دربازے تو ہر میل میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ جروکہ دیکھ رہے ہیں اس میں اس نے بہت بڑے فن کا مظاہرہ کیا ہے یہ سارا لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ لکڑی ہے لیکن کسنا خوبصورت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی یہ دیزائنیں ہوئی اوپر سورج مکی اور گلاب کے پھولوں کا نقشہ اس میں دیزائن لیا ہے کچھ گلاب کے پھول ہیں ٹھیک ہے اور کچھ اس میں سورج مکی کا نقشہ لیا ہے یہ دیکھیں جناب یہ اوپر والے دوسری منزل سے اس کا بیو دیکھیں آپ کس قدر حسین و خوبصورت ہے اور اور یہ پلاسکر کا امبت بنا ہوا ہے یہ شاید ناظرین اس جروکے کا ڈیزائن ایسے ہے جیسے مور نے پنک پھلائیں ہو یہ جو باہر کی طرف آپ کو کھٹ کے دکھا رہے تھے یہ اس کا اندرونی طرف سے منظر آپ کو دکھا رہے ہیں بائی کھول سکتے ہیں اس کو آپ یہ آپ دیکھیں یہ باہر کا نظارہ یہ سامنے جو تین کھڑکیاں ہیں یہ انہوں نے اس لیے بنائیں کہ یہاں پر کوئی آدمی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو وہ یہاں سے سامنے سے دوسرے سے رابطہ کر سکے یہ کاریگار نے اس خیال سے بنائی ہے کہ اس طرف سے سامنے کی طرف کوئی آدمی ہے اس کو بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو آسانی ہو گی اگر یہ ساری دیوار ہوتی تو پھر بات نہیں ہو سکتی تھی یہ اس لئے کاریگار نے ہو نا ہے اس طرف جو جو رکعہ بنائی ہے یہ فرنٹ کے لئے فرنٹ پر سامنے سے کسی کو کال کرنا ہے یا بھولانا ہے یا نیچے کی طرف دیکھنا ہے باہر کا منظر دیکھنا ہے یا باہر سے اندر والا منظر دیکھا جا سکتا ہے اس کے جو درمیان میں پھولوں کے درمیان میں بنی ہوئے اس کے اندر سے آخری لئے بغیر سارے کمرے روشن ہوتے تھے ایسے کھڑکیں ایسے طرز پہ لگائے گئی ہیں کہ باہر کی روشنی سورج کی روشنی سارے کمروں کو روشن کرتی تھی یہ کمرہ تھا گلزار صاحب کی بیٹھ گلزار صاحب میں منظر کی یہ باہر کا دیکھیں سامنے چنیوٹ کا مغربی علاقہ تھا پہاڑ کی نظر آتی ہے اگر یہ کھڑکیں نہ بناتے تو یہاں سے دور دراز کا علاقہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا اس کھڑکیں بنانے کا مقصد یہاں سے دور دراز تک آبادی کو دیکھا جا سکتا چنیوٹ کا مشہور پہاڑ اس کو تقریبا پانچ ہزار سال پہلے بھی اسی طرح تھا اور اب بھی اسی طرح ہیں یہ ناظرین اب اس کی چھت میں دیکھیں اس کی چھت بھی باقی چھتوں سے مختلف ہے سبھی کمروں کی چھتیں مختلف بنی ہوئی ہیں یہ شیشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھڑکوں پہ یہ جرمنی کا شیشہ لگا ہوا اب آپ کو واشرم دکھاتے ہیں جس میں گلزار صاحب کی ڈیت ہوئی تھی جو گسل کے لئے آئی یہاں پہ تو یہ واشرم جو جو کہ جدید بنا دیئے گئے جہاں پر گلزار صاحب وفات پا گئے تھے اس بات روب میں اس باند ہوتی تھی اور دروازہ باند ہو جاتا تھا اور اس میں دوسرا آدمی اس وقت کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اتنی جگہ تنگ تھی ایک آدمی صرف یہاں پر کھڑا ہو سکتا تھا اس بات روم میں ان کی وفات ہوئی صبح کے وقت ان کو یہاں سے باہر نکال گیا گلزار محمد کی والدہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی گلزار محمد کی موت کے بعد والدہ نے بیٹے کی قبر اسی محل میں بنانے کا حکم دیا تاکہ ہر وقت اس کو دیکھ سکے یہ ماں اپنے شوہر کی موت کے آنسو سکا نہیں سکی کہ اس کو اپنے بیٹے کی موت رہے ہیں ماں کی وسیعت کے مطابق ماں کی قبر بھی اس کے بیٹے کے ساتھ اسی محل میں بنائیں گی یہ خوبصورت محل اس وقت چار لاکھ کی خطیر رقم سے بنا تھا جس کا تہمینہ آج کے دور میں لگایا جائے تو یہ تقریباً ارتالیس کروڑ روپے پاکستانی بنتے ہیں یہ محل اپنے ہی بنوانے والوں کا قبرستان بنا اس لئے لوگ اس کو منحوس محل بھی کہتے ہیں ناظرین ان واقعات کے بعد ان کے رشتہ داروں نے بھی اس محل میں رہنے سے اس لئے انکار کر دیا کہ یہ شیخ خاندان کے لئے ایک منحوس جگہ ہے اس کے بعد شیخ خاندان کے ملازمین یہاں رہتے رہے پھر اس کو یتیم خانے میں بدل دیا گیا کچھ عرصے بند رہنے کے بعد یہ قبضہ گروپ کے ہاتھ چڑھ گیا پھر انیس سو نوے میں ڈیپٹی کمیشنر جنگ محمد اتر طہر نے یہ نجائز قبضہ چھڑوایا اور سترہ لاکھ کی رقم خرچ کر اس کو ایک لائبری اور میوزیم بنا دیا گیا جس کو انیس سو نوے سے عوام کے لئے کھول دیا گیا یہ ان کے نویال مجاہد تھا ایک اس کی بردی بھی اور یہ بیٹری اور خنجر بھی اور یہ ٹیر ہے عمر عیال صاحب کی گاڑی کا جو تقریبا انیس سو پچیس سے یہاں پر موجود ہے اس وقت اس قسم کی ٹیر جو گاڑیوں میں استعمال ہوتے تھے یہ موٹر سیکل کے ٹیر کی مانند ہے اور یہ روشندان ہے یہ دربار سے یہاں پر آیا ہے یہ تصویر یہ 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 گورنر ہو چکے چار سو سال 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 یہ گورنر رہ چکے ستارہ سو چو سٹ اس کے جو سکی ہو یہ تین تلوار ہیں شہر کے لوگوں نے دی ہیں وہ یہ پر رکھتے تھے اپنے پاس اپنے گھر کی فضلت کے لیے تو انہوں نے جب اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تو وہ یہاں پر گورمنٹ کی حوالے کر گئے ہیں یہ یہ سندوکڑی ہے یہ سندوکڑی تھا اس نے اس لیبیلری میں رکھائی ہے اس کے بعد یہ برطن ہیں دو تین یہ اس ہی ملکے ہیں جو ملزار صاحب کے استعمال میں آتے تھے ہیں اس ترانی جگ اور ساتھ کپ بنے ٹائم کے بنے ہو گئے ہیں یہ اس دور میں جو پرانے دور میں عمر عیاد اور ملزار کے دور میں استعمال ہوتی تھے یہ برطن اس طرح بھی ہیں انہوں نے شادی میں استعمال کیے تھے جب عمر عیاد صاحب کے بیٹے کی شادی تو اس وقت یہ برطن اپنے مہمانوں کی مہمان نواز جی جو ان کے سپیشل بیمان تھے ان کے لئے انہوں نے برطن رکھے تھے اور استعمال کی تھے یہ پیتل کے بنے ہوئے ہیں سارے یہ تامبہ ہے سارے یہ دیکھیں اس وقت کی ٹری کتنی بڑی ہیں یہ نیچے دیکھیں آپ عمر عیاد صاحب کے رور میں موجود تھے یہ تامبہ کے بناوا گھڑا ہے استعمال ایک اور گھڑا ہے اور یہ کچھ اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس دور کی اس محل میں جو استعمال شدہ چیز تھے یہ دیکھ لیں آپ یہ سارے یسرا ہی پڑی ہوئی ہیں یہ اس وقت کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطن ہے یہ گریلو استعمال کے برطن اس وقت کے پڑے ہوئے ہیں یہ چار پانچ صندوقیوں میں انہوں نے پرانے دور کے سکھے رکھے ہیں جو انیس ایک سے لے کر دو تقریبا انیس چالیس تک کے یا پچاس اٹھاون تک کے ہیں یہ اوپر تاریخ لکھی ہوئے ناظرین یہ انیس 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 دلنے کی اور ایک چشمہ ہے یہ پرانے دور کس چیز کی یہ کبوتر کا ڈانچہ ہے کبوتر کا ڈانچہ بنا یہ اوپر یہاں پر رہتے ہیں ناظرین یہاں پر نقشہ کے طور پر رکھتی ہے ایک اینک بھی پڑی ہوئی یہ پذیب اور ایک اینک یہ کرسپس بکس لکھا ہے اس پہ یہ سب سے پرانی قریم چیز ہے جو عمر حیاظ صاحب کے دور میں تھا یہ اس کو اوٹ کا پاکڑا بولتے ہیں یہ عمر حیاظ صاحب نے ایک اونٹ اور ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا تو گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو گدی لگا کر وہ جو گھوڑے سیٹ یہ اٹھ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا جاتا تھا یہ ریل ہے قرآن پاک کی جو اس دور میں انہوں نے بنوائی تھی اپنے گھار کے لئے اور یہ ایک چار پائی کا حصہ ادھر بڑھائے سنگ مر پتھر درمیان میں نہیں یہ پاڑی ہے اور یہ مقام کے اندر ہے ناظرین ہمارے یہ تاریخی اساس حکومت کی ادم توجہ اور محکمہ اثار قدیمہ کے نام ناصر دیکھ بال کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں ہمیں اپنی تاریخ سے محبت ہے اور ہم اسے اپنی آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کرنا چاہتے ہیں ناظرین ہم پاکستان کے تمام تاریخی مقامات کو محفوظ کرنے اور آپ لوگوں تک پہنچانے کا عظم رکھتے ہیں آئیے ہمارا اس میں ساتھ دیجئے اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائی کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ اکبان